نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامه المجید والفرکان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلئ لربک و انحر و قال علیہ السلاة والسلام من كان له سعت و لم يزحی فلا یقربن مسلانا صدق اللہ العلی العظیم محترم سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قربانی کے دن آنے والے ہیں سوچا آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں اور سب سے پہلی گزارش جو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو عمل پسند کرتے ہیں وہ اس عمل کو کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی ہاں قربانی پیش کر لیں تو اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ اور ایک آیت کریمہ تلاوت کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھے اللہ کے لئے اور قربانی اللہ کے لئے دیجئے نمبر ایک ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ نماز پڑھئے اللہ کے لئے وَنحَر اور قربانی اللہ کے لئے قربانی بھی اللہ کے لئے اور نماز بھی اللہ کے لئے یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہے اس آیت مبارک میں مفسرین کرام کے ایک راہ یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد ہے عید نماز اور وَنحَر سے مراد ہے قربانی تو اس کے بعد ہم نے ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانا لہو سعتن جس کو سعت ہو وسعت ہو ولم یزحی اور انہوں نے قربانی نہیں کی فلا یقربن مسلانا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے وہ ہرگز ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند ہی نہیں فرماتے ہیں وسعت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے یہاں قربانی پیش نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے دربار کے قریب بھی نہ آئے یعنی ہمارے اس عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے تو ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ مجھے یہاں پر ذہن میں آئے گئی کہ حضرت عزید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ قربانی کے ایام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کے والد حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ نے پوچھا تو ہمارے لئے کیا ہے اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ ہر ایک بال کے بدلے میں آپ کو ایک ایک نیکی ملے گی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ ہم نے یعنی ہمیں ترغیب دینے کے لئے جو یہاں پر حدیث مبارکہ میں فضیلت بیان کی گئی ہے تاکہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے نیکیوں کا اور ہم بھی قربانیاں پیش کریں اور ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ میں جو امام ترمیزی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے وہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس سال دس سال آپ مدینہ منورمہ رہے اور آپ نے دس سال میں کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی مسلسل قربانی کرتے رہے تو یہ عمل حضور علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ پسند تھا تو چاہیے بھی ہمیں بھی یہی کہ ہم بھی اس عمل کو ادا کرے اور جس کو اللہ تعالی نے وسعد دی ہو وہ اللہ کے یہاں قربانی پیش کرے اور یہ انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ صاحب نصاب کون ہے کس کو اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے کہ قربانی پیش کرے تو انشاءاللہ آج کے ویڈیو ہمیں اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہے اس نیکی کا کہ ہم بھی اللہ کے یہاں قربانی پیش کر لیں تو یہ چند فضائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے وآخر دانا ان الحمدللہ رب العالمین